یہ ہے جناب گرافٹنگ پروفیشنل ٹولز کلم کاری لگانے کے لیے آپ اسے کھینچی سمجھ لیں یا کٹر اس کٹر کی مدد سے آپ بہت آسانی اور بہت کی اچھی طرح سے کسی بھی پھل دار درخت کی ٹینی کو کٹ کر اس کٹر کی مدد سے بہت آسانی لگا سکتے ہیں نئے پودے بنانے کے لیے پودے کی ٹینی کو کٹ کر زمین میں لگانا ہو یا پھر پھل دار درخت کی ٹینی کو کٹ کر دوسرے درخت کی ٹینی پر لگانا ہو آپ اس کٹر کی مدد سے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں کچھ پودے سبز لکڑ کی شاہوں کے ہوتے ہیں جن کی کلم کاریسترہ کی جاتی ہے کہ کم از کم ایک آنکھ زمین میں دبایا جائے اور ایک بائے رہے اس کی مثال گلاب کا پودا ہے اس کے بعد ایسے پودے ہیں جن کی شاہیں قدر سخت لکڑ کی ہوتی ہیں جن کی کلم کے علاوہ داب بھی لگتی ہے جبکہ وہ پودے جن کی شاہیں سخت لکڑ جیسے ہوں ان کی نئے پودے بنانے کے لئے داب لگائی جاتی ہے جیسے انگور امرود چیکو بہڑ منگولیا یہ داب اس وقت تک زمین میں رہتی ہے جب تک شاہ جڑے نہ بنا لے اس کا دوسرا طریقہ ائر لیرنگ بھی ہے جس میں گلی میٹی چھلی گئی شاہ کے گرد لپیٹ کر عموما پولتھن سے لپیٹ کر بان دیتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل والی آئیکن پر ضرور کلک کرنا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھر وقت آپ کو ملتا رہے